پاکستان کی جو سیکیورٹی پولیسی فرن پولیسی ظاہر جو ہماری ایکانومی ہے اس سے جوڑی ہوئی ہے کیونکہ ہی ہے پارٹ او دی گلوبل سین اکنومک سیچوئیشن جو ہے مشاہد اس میں فرن پولیسی بھی ہے میرے خیال میں نمبر ون ایشو ڈومیسٹک پولیٹکس ہے کیونکہ جب تک اس میں ہم اہنگی نہیں آئے گی ٹھہراؤں نہیں آئے گا یہ جو ناختم ہونے والی سیاسی چپکلش ہے جو سات سال سے اب دیکھیں سات سالوں میں سات وزرائی آزم پانکستان کے ہاتھ گئے ہیں آپ تو بہت ہی چپکلش انڈیسٹیٹمنٹ انڈیسٹیٹمنٹ ہاں مطلب ہے کہ سیاسی محاضرائی کہ لیں جنگ کہ لیں جنگ ناختم ہونے والی جنگ ہے اور وہ ایک ٹرائبل وار ہوگی ہے کہ پولیٹکل ٹرائبلزم ہم کہتے ہیں وہ مجھے ٹھیک کہتا ہے پشاور میں جب میں گیا تھا انکہ شاہ صاحب آپ لوگ کہتے ہیں پشاہ اسلامباد بہلے کے ہم کبائل ہیں آپ لوگ کبائل ہیں سوچ آپ کی ہم تو متسفیہ کر لیتے ہیں ہم تو جرگے میں بیٹھ کے تسفیہ کر لیتے ہیں آپ لوگ تو ہیں کہ یا یا تم روگ یا میں راؤں گا representative veterans second & it's zero sum game one loses one wins یہ نہیں کہ win win ہے جو چائنیز کہتے ہیں کچھ سمجھ آئی تھی کہ آپ کو یہ جو ابھی پیکیج بیکیج بنائے اور پھر ہو رہا ہے جی اب ہو رہا ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں منسٹرز آ کے لیے نمبرز ہیں اور نلائکی کے اوپر اگر بدنیتی بھی آ جائے کیونکہ اس میں تھا کہ غلط کام غلط طریقے سے ہوا ہے مقصد تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو روکنا ایس چیف جسٹس انس کے برئے خواب اصل بات تو یہ باقی تو آپ نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکرسی ہے اس کو یاد آگیا پروجستان بھی یاد آگیا آسمہ جنگی صاحبہ بھی یاد آگیا کہ انہوں نے کونسٹیوشنل کورٹ کا کہا تھا وہ بڑا کہا تھا اٹھانہ سال پہلے بیس سال پہلے کہا تھا اور اس وقت کسی نے نہیں پوچھا اب ساری چیزیں وہ یاد آنی شروع ہوگی اب وہ لوگ کو بے وکوف تو نہیں ہے اور پھر دیکھیں نا ایلٹی میٹلی ایک اور آپ نے بلف کیا کہ جی آپ کے پاس نمبرز ہیں اور مجھے ایم این اے سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہم ہوسٹیج تھے میں خود پارلیمنٹیرین رہا ہوں اتنی دفعہ کبھی مجھے یاد نہیں کہ ویکنڈ میں رات کو اجلاس ہوا ہو سینٹ کا یا کومی اسیملی کا آج تک نہیں ہوا خدا رہا خانہ جنگ ہو جائے وہ انہوں نے کیا تھا عمران خان نے جب وہ چاہ رہے تھے وہ تو جنگ تھا وہ تو فیبریٹ ٹو تھا آن نائنٹین کی حالت جنگ کی بات ہے نا نہیں ابھی جب کیا تھا اچھا جب نکال رہے تھے تو وہ انہوں نے ہم سارے بیٹری تھے کہ چلاتے ہی جاؤ وہ تو 10 اف اپرل آر 2022 وہ تھا رات کا وقت تھا وہ تو تھا نا کہ state of war وہ حالت جنگ تھی یہ تو جنگ نہیں تھی یہ تو نلائکی تھی کہ ایک بدنیتی کا کام غلط طریقے سے آپ کر رہے ہیں آپ مشاورت کریں یہ آپ سیدھی بات کریں کہ یہ آئی ہیں مسعودہ کا ہے اب آپ کے خود وزیر کہہ رہے ہیں law minister نے کہا کہ میں نے خود نہیں دیکھا مسعودہ جو بڑے سوبر سلجے ہوئے اور بڑی اچھی طرح رہاں 18th amendment یہ وہ سب وہ بھی کہہ رہے تھے ایک programmer نے کہا میں نے دیکھا نہیں ہے آپ دیکھا نا مجھ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بڑا آپ نے سارا کوشش کی تیاری ہو رہی ہے highest level تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں تو مسعودہ کہا ہے کہ was it being drafted by نہیں بائیڈن تیار کر رہا تھا وہ امریکہ سے آ رہا تھا آئی ایم ایف تیار کر رہا تھا مسعودہ وہ کہاں سے آ رہا تھا کوئی فیکس میں آ رہا تھا کیسے آ رہا تھا تو یہ تو بڑی پھر آپ کے بڑا فیلئر ہے this is even worse کہ آپ ایک چیز کو push کر رہے ہیں اور defend کر رہے ہیں جس کا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو پھر اس میں مزے کی تو تو مولانا مولانا صاحب مولانا is the man of the match اور دیکھیں جی مولانا پرانے سیاستدان ہے نیگوشیٹ کیا مشرف کو انہوں نے بمیری کی طرح نچائی اتھا پی جاتے نواز زیادہ نسر اللہ very different person very different in politics ideology لیکن جس طرح سے وہ لے کے سب کو پھر i think مولانا میں کافی ذہانت ہے اور کافی وہ زیادہ وہ تھوڑا سا intrigue وہ زیادہ لنک تھے intrigue کے ساتھ یہ ذرا میں دیکھا کہ ان کا مذاکرات کے لیے تحمل ہے ان میں اور عبردباری ہے اور ایک اور مولانا صاحب کی بات کر مولانا فضل الرمان صاحب کی اور وہ مولانا صاحب سے بڑی زیادتی ہوئی کہ he was part of the whole thing اور آخری وقت ان کو فارق ڈچ کر گیا اور ڈچ ان کی اپنے لوگوں نے کیا اور وہ بڑے ناراضت جائز تھی کہ آپ نے کہا ہم خود کھائیں گے سارا کچھ آپ کو کوئی پوزیشن نہیں دینی اور اللہ کے شان دیکھیں خدرت کا اپنا نظام ہے پھر نظریہ ضرورت کے تعد اور میاں صاحب خود چل کے آئے کہ وہ بھی جا کے کال کریں گے تو مولانا صاحب نے تو میرے خیال میں he is the man of the match میں سمجھتا ہوں اور اب یہ ہے کہ اب انکو چاہیے کہ یہ وہاں قتم کر دیں گا یہ کام آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ غلطی ہو چکی نلائکی ہو چکی بار بار وہ آئنسٹین نے کہا تھا نا کہ وہی کام بار بار کریں اور کوش لگے لیدہ کوئی result آئے گا وہ نہیں آئے گا اس میں اور گربڑ ہوگی اس کو توجہ دیں سیاسی harmonی کے لیے جو میں کہتا ہوں healing touch کے لیے دست شفاہ کے لیے وہ بات کریں دیکھیں یہ تین میجر پولٹیکل فورس اس کو ہیں آپ کے پاس ایک قیدی نمبر آٹھ سو چار ہے ایک جو لہور رائیوینڈ میں ہیں اور ایک جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھٹو نے کیا کہا تھا نائنٹی سیونٹی کے لیکشن کے بعد there are three political forces یہ ظلفکار علی بھٹو نے کہا تھا the army عوامی league and people's party it is true today also so پچاس سال کے بعد nothing has changed character may be different but the reality is the same. تو اس میں آپ دیکھیں اب دو مل گئے تو عمران خان نے میاں صاحب کو نکال دیا جب وہ دو کٹھے مل گئے تو انہوں نے مل کے عمران خان کو نکال دیا. تو اب score is even. اب let's move forward. اب کریں. اب میرے خیال میں میاں صاحب should ask for a meeting with عمران خان. وہ جائیں جا کے ملیں. میرا خیال ہے میں تو اس پہ سوئی. فسیل گیا مشاہد. کہ اگر کوئی potentially statesman ہو سکتا اس وقت. ہاں. تو it's noachary. ہاں. i mean you know. میاں صاحب اس کو نراز ہیں وہ سمجھتے ہیں اور جائز ہے ان کا گلہ. ایک تو جس سے انہوں نے نکالا گیا ان کو وضیعتی ہوئی. وہ it was a soft goo. اور اس کا جواز نہیں تھا. پہلے دھرنا کیا ان کے خلاف پھر نکالا گیا. اور پھر ان کے خلاف اقامہ کے طرح disqualify کیا. ساری سازشتی ٹوکلی رہا. امران was part of it. and it was morally wrong, legally wrong, politically wrong. اور اب جو ہے اب جب بلا کے میں i was the only man in Pakistan اوٹ سیڈ کہ یہ وزیراعظم نہیں بنیں گے. نہیں بننے دیا جائے گا. آپ صدر بن سکتے ہیں. ان کو غلط فہمی دی گئی. جانسہ دیا گیا کہ چوتھی بار وزیراعظم ہوگے. وہ دھوکے میں آگئے ہیں. اور دھوکہ دیا گیا ان کو. تو he is very upset. کیونکہ سارا تو ان کا تھا رہا ہے. ہاں لیکن انہوں نے بھی تو گیم کی نا مشاہد. وہ کون سے بہت زد پہ آ رہے تھے. تو وہ انٹریگ میں ہوتا ہے. پھر you can be a victim of the انٹریگ. اگر اس میں شامل ہوئے. تو بیسٹ اب یہ ہے کہ bygones بھی. دل بڑا کریں. اور ہر ایک کی عمرے کم نہیں ہو رہی. people are moving closer to their last lap. تو وہ اپنا بڑے دل سے کہیں. انہوں نے کہیں جی وہ لاہور رہتے ہیں. ادھر لاہور میں ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے. انہی کے سرپرستی میں. ان کی بیٹی کے سرپرستی میں. وہ کہیں کہ i want to say hello to him. یا پنڈی میں بیٹھو. پنڈی میں بیٹھو. وہ بنجاب گورنمنٹ کا جیل ہے. تو چلے جائے. تو رانہ سناؤلہ نے کہا بھی تھا ایک دو تھی مرتبہ. کہ مجھے لگتا ہے اگر ابھی اس پوری میں کوئی بات کرتا ہے سمجھ کی نا. ابھی بھی. up and down ہے لیکن رانہ سناؤلہ. میرے خلق میں اس وقت آگیا کہ بات صحیح کرنی چاہیے. خریب بات کرنی چاہیے. ملک کی بات کریں. یہ آپ کی میری ذات کا مسئلہ نہیں. یہ آپ کی میری کرسی کا مسئلہ نہیں. یہ آپ کی میری پارٹی کا. yes exactly. ورنہ فرمیہ صاحب will be history. it's now or never فرمیہ صاحب. اور ہم فارن پالیسی میں یہ باتیں کرتے رہیں گے. پوٹینشل کی بات کرتے رہیں گے. لیکن کرنے کے لئے. وہ انہوں نے ویجن میں نیوکلل بوم میں انہوں نے کیا. سی پیک شروع کیا. موٹر وے کلچر وہ لے گیا. جب میں lahore جاتا ہوں اور اس ملکیشن میں پاکستان پوری ایک براد پاکستان بودے 64 سنچری. ان کا ویجن اس وقت ہے لوگ اگر مزاق بود اسی ہے کہ یہ کیا آئی موٹر وے ہی ہے وہ ہی براد پاکستان بودے 31 سنچری اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ سالوں کے بعد آئی کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہے جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے یہ لفاظی نہیں ہے 92-93 میں ایسیو سمیٹ نہیں کروایا تھا وہاں کوئٹا میں سیکرٹری جنرل تھا آہا شاہید پہلی دفعہ گوادر پورٹ کی بات ہوئی تھی ایسیو تھا ایکنومک کوپریشن آگنیسیو سمیٹ ان کوئٹا اور کوئٹا دیگلیریشن کی ہے اور کہاں کیا انہیں کہا بلو جستان میں تو ہی اس ویجن تھوڑا سا آپ نے پرنسپل پر کھڑے ہوگا دل بڑا کرنا پڑے گا سب کو اور لڑائی جھگنا تو کسی کو بھی نہیں میں نے تو سپیچ میں بھی کہا تھا آپ کے یاد ہے میری سال پر سپیچ میں میں نے کہا تھا دونوں کو امران خان کی گورنمنٹ تھی میں کہا جی آپ پنگے نہ لیں فوج کے ساتھ اور اپنی گورنمنٹ کو میں نے لوگوں کو کہا تھا پارٹی کو کہ آپ پنگے نہ لیں جوریشنی کے ساتھ اداروں کے ساتھ پنگے کامیاب نہیں ہوتے چاہے فوج ہو یا چاہے عدلیہ امران خان نے کیا سیکھا ہے کیونکہ امران خان کی گالیاں پڑھ جاتی ہیں سوشل میڈیا پر لیکن ایک لائن آف بلنڈرز ہیں ان کے بھی لائن آف پولیٹکل بلنڈرز وہ تو ہمالیان بلنڈرز ہیں لیکن میرا خیال میں توبہ کی بھی گنجائش ہوتی ہے آپ سیکھتے ہیں بلکل بلکل راہل گاندی نے فائپ آؤٹ ہو گیا تھا اس نے سبق سیکھا کہ میں عوام سے دور ہو گیا ہوں اس نے وہ یاترہ کی تین ہزار کلومیٹرز تو ریزلٹ آئے نا تو اس کا زرد آئے کہ موڈی کو مار دیا تین سو تین سیٹی سے دو سو چالیس ہو گی اور نیکس پرائم نیسٹر راہل گاندی ہے موڈی کا لاسٹرم ہے یہ چیز انڈیا سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جنون پولیٹکس کرو اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور غلطیاں کرنی ہے تو نئی غلطیاں کریں پرانی غلطیاں نہ کریں بلکل خدا حافظ پاکستان زندہ بار